اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب بھائی اپکے سب خیرے سنگے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت مزدار سی کرسپی سی پوٹیٹو سٹکس کی ایسی ریسپی لے کر رہی ہیں جس کو نہ صرف آپ افطار میں بنا سکتے ہو بلکہ افطار پارٹی میں بھی انجوائے کر سکتے ہو تو لازمی آپ نے اس کو ٹوائے کرنا ہے ویڈوب سندر چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بنا ہم اس کے لئے چار ادد آلو لے لیں گے اور آلو کو اچھی طرح سے دھو لیں گے دھونے کے بعد یہ دیکھیں کچھ خوش خوش رہ گئے ہیں اس کے بعد ان کو چھیل لیں گے ویڈیو آپ نے لازمی ان تک دیکھنا ہے کیونکہ اسی سے ہی تو آپ کو پتا چلے کہ ریسپی کیسے بنتی ہے سارے آلو کو میں نے چھیل لیا ہے اس کے بعد ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ جیسے ہم آلو گوشت والے آلو کٹنگ کرتے ہیں تو ویسے ہم نے ان کو کٹنگ کر لینا ہے اب ہم آلو کو کسی بھی بول میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ڈال کے اس کو ڈپ کر لینا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مصر لیں گے پانی اس کا گرا دیں گے آلو کو کسی بھی برتن میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ اس میں نمک شامل کریں گے اس کے بعد چولا جلا دیں گے اور اس کو چولے پر چڑھا دیں گے اب ہم علو کو دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر رکھ کے کک کریں گے اور اتنا پکائیں گے کہ یہ گل جائیں یہ دیکھیں جی ابھی ہم چک کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ گل جانے چاہیے اب ہم چولا بند کر دیں گے اور اس کو اتار لیں گے اب ہم اس کا پانی جو ہے اچھی طرح سے چھان لیں گے اس کے بعد ایک باول لیں گے اور اس کو باول کے پر رکھ دیں گے اور اس کو تقریباً اسی طرح سے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ پانی جتنا بھی رہ گیا وہ نکل جائے ایک باول لیں گے اور چھلنی میں ہی آلو کو ہم نے میش کرنا ہے چمچ لے لیں گے اور اس طرح سے پریس کرتے جائیں گے اور میش کرتے جائیں گے تو اس طرح سے آلو جو ہے وہ نیچے سے نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں بالکل اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میش کیجئے گا تو یہ دیکھیں جیس سارے آلو جو ہے ہم نے میش کر لیے ریس پیپ سندر لائک شروع کیجئے گا چینل پر نہیں چینل کے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اس کے بعد ہم نے ایک گریٹر لے لینا ہے اور چیز لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے کدوکش کر لیں گے تقریباً آدھا کپ چیز ہمیں چاہیے میش کی ہوئے آلو میں چیز کو ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے دھنیا لے لینا ہے دھنیا کو اچھی طرح سے دھو کر خوش کر لیجئے گا اس کے بعد ہم نے اس کی برک پرک اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے پانی دھنیا میں بالکل نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی میش کی آلو میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ہس پہ ضرورت نمک ایٹ کر دیں گے ایک چائے کا چمچ پیپرکا پاوڈر ایٹ کر دیں گے اگر پیپرکا پاوڈر نہیں ہے تو اس میں لال میچے بھی ڈال سکتے ہو ایک چھتا ہی چائے کا چمچ گارلک پاوڈر کا شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں کون فلور شامل کریں گے اگر آپ کے پاس پوٹیٹو سٹارٹ ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو تقریباً ساتھ کھانے کا چمچ ہم اس میں کون فلور کا شامل کریں گے ویڈیو پساندہ ہے لازمی لائک کیجئے گا چینل پھنے ہیں چینل کے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہاں کومنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا کومنٹ کرنا مجھے بہت پساند ہے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اور ہاتھ جو ہیں وہ گیلے میں ہونے چاہیے یہ خود ہی اچھے سے مکس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے کون فلور کو کاؤنٹر پہ اچھی طرح سے ڈسٹ کر لیں گے اس سے ایک تو ہماری جو سٹکس بنائیں گے نہ وہ چپکے گی نہیں اور اب ہم ای بیٹر کا بول لے لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر بھی کون فلور لگا لیں گے رولنگ پیم کی مدد سے اس کو اچھے طرح سے بیل لیں گے اور تقریباً روٹی جتنا اس کا سائز رکھیں گے اس کے بعد اس کے کنارے سائدوں سے اور اوپر نیچے سے کٹ لیں گے اور کٹنگ کی ہوئے کنارے کو دوبارہ سے ہم بیٹر میں ڈال دیں گے اب ہم اس کی سٹکس کٹ لیں گے چھوڑی کی مدد سے اگر چھوڑی آپ کی چپکنیں لگے تو اس پہ آپ کون فلور بھی لگا سکتے ہو یہ دیکھیں جی سٹکس جو ہیں آپ چھوٹی بڑی اپنے حساب کے مطابق رکھ سکتے ہو اس طرح سے ساری ہم نے سٹکس بنا لے نہیں ہیں اب ہم کوئی بھی برطن لے لیں گے اور اس میں آئل ڈال کے اس کو گرم کر لیں گے اب سٹکس کو آئل میں ڈال دیں گے اور فلیم جو ہے تھوڑ سیاستہ کر دیں گے اس کے بعد اس کو میڈیم فلیم پر رکھ کے ہم فرائی کریں گے تو جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم ان کو نکال لیں گے بہت ہی کرسپی بنتی ہیں اس طرح سے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہیں لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر افطار پارٹی ہے تو لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا افطار پارٹی میں کیونکہ بہت ہی زبدس بنیں گے اور سب آپ کی تعریف لازمی کریں گے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ